اسلام علیکم نائیت کلاس کیسے ہیں آپ سب لوگ یونٹ 5 کا سیکنڈ لاسٹ ٹو نیمریکل ہے 5.9 تو سٹیٹمنٹ ہے ایک پولر سیٹلائٹ اس لانچڈ ایٹھ فیپٹی کلومیٹر ابو ارث فائنڈ ایٹس اوربیٹل سپیڈ کہ ایک پولر سیٹلائٹ ہے جو 850 کلومیٹر ابو ارث میں لانچ کیا گیا ہے اس کی اوربیٹل سپیڈ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو ڈیٹا رائٹ کرتے ہیں ماس او فرط کی جتنی ویلیوز ہیں وہ ساری آئیں گی اس میں یہاں تو ہمارے پاس صرف ایک ہی چیز دی ہوئی ہے ہائٹ دی ہوئی ہے the height of پولر سیٹلائٹ تو رائٹ کرتے ہیں the height of پولر سیٹلائٹ is equal to h h ہمارے پاس کتنے ہیں 850 کلومیٹر تو کلو کو کنورٹ کرنا ہے 850 ملٹیپلائی کلو کا کیا آ جائے گا 10 ریسٹو پاور 3 میٹرز اب باقی چیزیں write کرتے ہیں تو height آ گیا 850 10 ریسٹو پاور 3 میٹرز radius of the earth radius of the earth یہ ساری values آپ کو یاد ہونی چاہیے radius of the earth is 6400 کلومیٹر اس کے بعد next value ہے gravitational constant gravitational constant کا symbol g ہے 6.673 ملٹیپلائی 10 ایسٹو پاور مائنس 11 نیوٹر میٹر سکیر پر کیجی سکیر gravitational constant آ گیا اس کے بعد mass of the earth ہے mass of the earth اس کے بعد میٹر جو کہ آ گیا 6.0 ملٹیپلائی 10 ایسٹو پاور 24 کیجی فائنٹ کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے orbital فائنٹ اس اور بیٹر سکیڈ اور بیٹر سکیڈ فائنٹ کرنی ہے orbital سکیڈ فائنٹ آؤٹ کرنی ہے سیمبل ہے وی نوٹ تو orbital سکیڈ کا فارمولا ہمارے پاس آ رہا ہے وی نوٹ اس کا 2 انڈر روٹ جی ایچ آر پلس ایچ کا سکیر تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس radius و فرط بھی ہے height بھی ہے لیکن جی ایچ نہیں ہے ہمارے پاس gravity height کے ساتھ نہیں ہے تو یہ ہوگی value تو ہم orbital speed کا یہ فارمولا پلائے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم g h فائنٹ کرتے ہیں gravitational acceleration کا فارمولا پیچھے ہم لوگوں نے بہت دفعا کیا ہے g m over r plus h کا square تو اس فارمولے میں پہلے ہم values put کر کے find out کرتے g h پھر اس کے بعد g h value اس میں foot کر کے orbital speed find کریں گے تو gravitational height acceleration کی ہمارے پاس g کیا ہے 6.673 multiply 10 to power minus 11 multiply mass uptaar کے کتنا ہے 6 multiply 10 to power 24 divided by r plus h کتنا آر ہے r ہمارے سکیئر جی تو g height آجائے گا ہمارے کاس اوپر کہا multiply ہو رہے 6.673 multiply ہو گا 6 سے اور 10 to power minus 11 multiply ہو گا 10 to power 24 سے اور divided by یہاں ہم 10 کی power 3 کیا کرتے ہوں اسی طرح common لے لیتے 64 hundred plus 8 50 اور common کیا آر ہے 10 کی power 3 اور ان سب کی whole کی power کی ہے square تو ان دونوں کو plus کر کے square لے لیں گے اور اس کی power کو بھی multiply power کے ساتھ کر لیں گے دیکھیں next page پر اسے convert کرتے ہیں 5.9 کی ترہ ہے کہ اور سیٹلائٹ جو ہے communication جو سیٹلائٹ ہے 42,000 km سیٹلائٹ لانچ کیا گیا ہے اس کی orbital سپیڈ جو ہے وہ find out کر نہیں ہے تو سب سے پہلے ہائٹ ہے ہمارے پار سیٹلائٹ کی ہائٹ آف سیٹلائٹ اس کر دوں h اور یہ equal ہے 42,000 km اب اسے ہم نے میٹر میں convert کر نا ہے تو یہ ہو جائے گا 42,000 multiply 10 to power 3 meters باقی data اسے اترا لکھیں سب سے پہلے gravitational constant لکھ لیتے ہیں gravitation constant is کر تو g 6.673 multiply 10 to power minus 11 newton meter square per kg square gravitational constant کے بعد ہے mass of earth is کل to m ni is کل to 6.0 multiply 10 to power 24 kg mass of the earth 6.0 10 to power یہ ہے gravitational constant بھی آگیا radius of earth radius of earth speed v note is cut to under root gh r plus h square now we have r b h b g h n h g h g g g g g m e over r plus h square same to same now 5.9 is 5.9 g g g g g g g g g کیا ہے 6.673 10 اسٹو پاور مائنس 11 مانٹیپلائی میں کیا ہے 6 مانٹیپلائی 10 اسٹو پاور 24 ڈیوائیٹیڈ بائی آر کتنا ہے ریڈیس 6400 مانٹیپلائی 10 اسٹو پاور 3 پلس ایچ کتنا ہے ہائیڈ 42000 مانٹیپلائی 10 اسٹو پاور 3 کا ہول سکیار تو اس ایکول ہو جائے گا ہمارے پاس GH 6.673 مانٹیپلائی ہوگا 6 سے اور 10 اسٹو پاور مائنس 11 مانٹیپلائی ہوگا 10 اسٹو پاور 24 سے ڈیوائیٹیڈ بائی یہاں کیا آئے گا 6400 پلس 4200 10 اسٹو پاور 3 کامل لے لیا اور ان کا کیا آگیا ہول سکیار سیم تو سیم ویسی ہی کلکولیشن ہے جیسے ہم نے پیچھے کیا نمیریکل میں ہم دیکھیں ایکس ٹو سولپ کرتے ہیں اس کو تو جی ایچ اسٹو آ جائے گا 6.673 ملٹیپلائی ہو رہے 6 کے ساتھ تو وہی آنسر آئے گا 40.038 اور ملٹیپلائی ہوگا 10 اسٹو پاور مائنس 11 پلس 24 ڈیوائیٹیڈ بائی یہاں ہم نے کامل لیا تھا ان دونوں کو پہلے کیا کریں گے پلس کریں گے تو دونوں کو پلس کرنے سے 42,000 تھا یہاں 42,000 ہے ایک زیرو کم ہے دوبارہ ڈیٹا دیکھیں کنفرم کر لیں یہاں پر ہے 42,000 کلومیٹر تو 42,000 ہے 3,0 ہے تو 6400 اور 42,000 جب پلس ہوں گے تو یہ آئے گا 48,400 کا سکیر اور آگے کے آئے گا 10 اسٹو پاور 3 to 6 تو یہ ہو جائے گا 40.038 ملٹیپلائی 10 اسٹو پاور 13 آ جائے گا اور 6 بھی اوپر ایک جا کے ہمائنس ہی کر دیتے ہیں یہ پلس 6 ہے اوپر آ کے مائنس 6 ہو گیا جی اب یہ ہمارے پاس آ رہا ہے ڈیوائیٹڈ بائی 48,400 کا جب ہم نے سکیر لیا تو یہ آ رہا ہے 2 3 42 5 60 000 جی H اسٹو آ رہا ہے اوپر ہمارے پاس 40.038 ملٹیپلائی 10 اسٹو پاور 13 میں سے 6 مائنس ہوا تو 7 آ گیا ڈیوائیٹڈ بائی نیچے کیا کریں گے ہم لوگ پوائنٹ لے کر آئیں گے پوائنٹ کو شیفٹ کرتے ہیں 1 ڈیجٹ کے باد تو پوائنٹ کو اگر یہاں سے ہم لوگ یہاں شیفٹ کریں 2 کے باد تو یہ ہو جائے گا 2 پوائنٹ 3 4 2 اور جی ایچ آ جائے گا 40.038 ملٹیپلائی 10 اسٹو پاور 7 اور 9 اوپر جا کر مائنس ہو جائے گا ڈیوائیٹڈ بائی 2.342 اب 40.068 کو ہم دیوائیٹ کریں گے 2.342 سے تو آنسر آ جائے گا 17.09 ملٹیپلائی اور 9 میں سے 7 گیا 789 مائنس 2 آئے گا کیونکہ 9 بڑا ہے 7 چھوٹا ہے 9 مائنس کا آئے گا لہٰذا اب ہم نے یہ مائنس 2 جو ہے وہ ختم کرنا ہے تو پوائنٹ ہم لوگ شیفٹ کر دیں گے رائٹ 2 لیفٹ تو یہ ہو جائے گا 0.17 اور اس کے بعد ملٹیپلائی ہو جائے گا 10 اسٹو پاور مائنس 2 اور پلس 2 تو یہ ختم ہو جائے گا آنس آجائے گا 0.17 میٹر پر سیکنڈ سکیر میٹر پر سیکنڈ سکیر یہ ہمارے پاس آگیا GH اب orbital سپیڈ فائنٹ کرنی ہے ہائٹ آگئی ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہائٹ آگئی ہے اس کی گریویٹیشنل ایکسریشن پر ہائٹ آگیا ہائٹ جو ہے گریویٹیشنل ایکسریشن آگیا ہائٹ کے ساتھ یعنی اب orbital سپیڈ کا فارمولا لکھتے ہیں V naught is going to under root GH r plus h ka whole square values put کرتے ہیں V naught is going to under root تو GH ہمارے پاس کتنے 0.17 r کتنا ہے r ہمارے پاس 6400 multiply 10 to power 3 plus h کتنا تھا 42000 multiply 10 to power 3 ka whole square تو V naught is going to under root 0.17 ویسے آ جائے گا یہاں پر ہم لوگ کیا کریں 6400 plus 42000 اس میں سے کامل لے لیں کہ 10 کی power 3 اور ان کا whole square آ جائے گا تو سیم وہ ہی اوپر والا step جو ہے وہ repeat کر لیں تو یہ ہو جائے گا 0.17 ان دونوں کو کیا کیا plus کیا دونوں کو plus کرنے سے کیا آ رہا تھا ہمارے پاس 48400 اور 10 کی power تو یہاں پر سکیئر نہیں آئے گا یہاں پر 3 2 6 ہی رہے گا ہمارے پاس اب ان دونوں کو کیا کرنا ہے ملٹیپلائی کرنا ہے ملٹیپلائی ہوگا 48400 سے اور یہ آنسر آ جائے گا 8228 اور ملٹیپلائی 10 to power 3 تو سب سے پہلے اس کو پوائنٹ لیں گے سٹینڈر فور میں لے کر آئیں گے تو پوائنٹ یہاں سے یہاں شفٹ ہوا یہاں نہ ہوتا ہوتا ہے تو 8.228 ملٹیپلائی 10 to power 3 اور 3 پلاس ہوں گے کیونکہ 3 ڈیجٹ کے بعد جو ہے وہ شفٹ ہوا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا 6 ہو جائے گا تو وی نوٹ اس کے لٹو آ جائے گا ہمارے پاس 8.228 ملٹیپلائی 10 to power 6 تو اب جو ہے وہ 10 to power 6 ہو جائے گا تو جب ہم لوگ اس کے انڈر اوٹ لیں گے 10 کی پاور 3 اور 10 کی پاور 3 تو ٹوٹل ہمارے پاس آنسر جو ہے یہ آ جائے گا وی نوٹ اس کے لٹو 2868.5 اور وی لاسٹی کا کیا یونٹ ہوتا ہے میٹر پر سیکنڈ تو یہ ہمارے پاس آ گئی اور بیٹر سپید 2868 میٹر پر سیکنڈ بیٹر سکنڈ kidding موسیقی